بسم اللہ الرحمن 8604 unit 7 sampling techniques تو چپٹر کے کنٹینٹ میں انٹرڈکشن سب سے پہلے ہیں کہ ٹیکنیک سیمپلنگ ہوتے گئے سیمپلز ہوتے گئے ہیں پھر نیڈ کیا ہے سیمپلنگ کی سیمپلنگ پروسیس کیا ہوتا ہے اسینشل آف سیمپلنگ سیمپلنگ کی ضرورت ہوتی ہے سیمپلنگ کے دوران میتھڈ آف سیمپلنگ سیمپلنگ کے طریقے کون سا ہے نان پرابیلٹی سیمپلنگ اور پرابیلٹی سیمپلنگ ایررز ان سیمپلنگ کے ریفرز اب سب سے پہلے جو ہے نا وہ انٹرڈکشن پپولیشن یا یونیورس کیا ہوتا ہے ان سٹیٹکس جو نیڈ تا اگریگیٹ سیمپلنگ 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 ایک ایسی کمپلیٹ چیز جس میں سے ہم تھوڑی سی لے کے اس کو ٹیسٹ کریں کہتے ہیں نا کہ وہ سمجھ لیں کہ پورا کیک ہے اس میں سے جو کٹس لگا گیا جو چیز آپ نکالیں گے وہ اس کا سیمپل ہوگا کہ ایک گروپ پہ لوگوں کا یا ایک کلاس ہے اس کے پچاس بچے ہیں تو اس میں سے آپ صرف ایک یا پانچ لے لیں پانچ تو آپ سمجھیں کہ جو ہیں ان پوری کلاس کی پانچ کو انڈرسٹینڈ کریں گے ان کی انٹیلیجنس لیفل کو چیک کر کے پوری کلاس کا ہمیں پتا چل جائے گا تو وہ پوری کلاس جو گی وہ ایک پپلیشن ہوگی اور جو پانچ ہم لیں گے وہ سیمپل ہوگا یہ اس وجہ سے ہم سیمپلنگ کرتے ہیں کیونکہ ایسا منکر نہیں ہے نہ اتنے پیسے ہیں نہ اتنا ٹائم ہے کہ ایک پوری کلاس یا ایک پوری پپلیشن کو ٹیسٹ کریں اس کو جو ہے نا ایک کریکٹرسٹک کے لیے اور ساری کو جو ہے نا بار بار ٹیسٹ کریں ٹیسٹ سے گزاریں تو ٹائم اور پیسے کی بچانے کے لیے ہم صرف کوئی سیمپل لے کے اس پورے کام کو شارٹ ٹائم میں کر دیتے ہیں سیمپلنگ فریم کیا ہے is the list from which the potential respondents are drawn تو وہ لسٹ ہوتی ہے جس میں سے جو ہے نا سیمپلنگ فریم کے ایک فریم میں سے جس میں صرف کوئی potential respondents جو لوگ ریسپونڈ کرتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے لیا جاتا ہے سیمپل کے طور پر a sample is smaller collection of units from a population used to determine truth about the population death population کے جو سیمپل ہوتا ہے ایک smaller collection of units ہوتی ہے جو ہم کسی population سے لیتے ہیں اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم انہیں use کر کے اس population کے بارے میں جو سچ ہیں وہ کھوڑ سکیں سیمپلنگ break down آپ کیسے ہوتی ہے what do you want to generalize to سب سے پہلے تو آپ کیا generalize کیا کرنا چاہتے ہیں تو the theoretical population آپ لیتے ہیں what population can you get access to دوسرا depend کرتا ہے پہلے تو generalize آپ کریں کیا آپ نے کرنا کیا ہے check کیا کرنا ہے پھر آپ population select کرتے ہیں study کرتے ہیں اس کی how can you get access to them تو اس کو پھر sampling frame میں لے آتے ہیں who is in your study تو پھر آپ end پہ اس میں سے sample نکال کے اس کی study کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک پوری وہ generalize اس نے کیا جنہیں پوری whole Europe یا اس کو پھر اس نے تھوڑی سی اس کو select کیا اور پھر اس کا frame لیا اور پھر اس کو میں سے بالکل جو ہیں وہ کچھ بندے لے کے ان کو sample کے طور پر استعمال کیا اب sampling is the process of learning about population on the basis of sample drawn from it تو اس میں جو population ہے اس کے بارے میں ہم study اس sample کے لیاسے کرتے ہیں جو sample ہم اس سے لیتے ہیں now which tells location drawing کرتے ہیں three elements ہیں selecting the sample ساب سے پہلے ہم sample select کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں information collect کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں inference about population اور اس کے بارے میں inference بناتے ہیں کہ the three Elements ہیں sample select کیا جو compare انفیرنس اس کے بارے میں کوئی جو ہے پروسس کرتے ہیں پریکٹیکل کرتے ہیں اور ریزالٹ نکالتے ہیں سٹیٹکس ویلیوز اپٹین فرام سٹیڈی آف سیمپل تو ایک سٹیٹی سیمپل کے سٹیڈی سے ہم سٹیٹکس ویلیو کو نکالتے ہیں کوئی پرسنٹیج کوئی 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 ریلیشن کوئی ایوریج اور کوئی جو ہے نیٹیلیجنس لیولی اس پیرامیٹر سچ ویلیوز فرام سٹیڈی آف پوپلیشن تو پیرامیٹرز وہ ہوتے ہیں جو ویلیوز ہم جو ہے نا سٹیڈی کرتے ہیں پوپلیشن سے کہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جن پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نیڈ فار سیمپلنگ اب سب سے پہلے تو ڈیٹا ہم لیتے ہیں ڈیٹا کے دور سورچ ہیں پرائیمری اور سکنڈری پرائیمری ہوتا ہے اوریجنل فارم جو اوریجنل کریکٹر میں ہوتا ہے جیسے ایسے ہے کہ آپ کسی بندے کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہوئی یا ایک پوپلیشن کے بارے میں تو آپ ڈریکٹ وہاں جائیں وہاں ایک ایک بندے سے انفرمیشن لیں تو اس کو کہیں گے پرائیمری سورچ آف ڈیٹا کیونکہ آپ نے وہ خود جا کے کلیکٹ کیا ہے سکنڈری ہے کہ وہ ڈیٹا جو آپ نے اس کو لیا تھا پرائیمری کو اس کو آپ نے کسی کتاب میں لکھ دیا تھا یا کسی نیوز پیپر میں پبلش کیا ہوتا تو یا پھر جو نے وہ رکھ دیا تھا آپ نے لکھ کے کہیں پہ یوز کر کے تو اس کو جب کوئی دوسری دفعہ یوز کرے گا تو وہ جو ڈیٹا ہوگا وہ کہیں گا سکنڈری ڈیٹا کہ پہلے سے وہ یوز ہوگا پہلے سے کسی نے نکالا ہوگا وہ ڈریکٹ کسی نے جا کے نہیں نکالا ہوگا آپ سیمپلنگ کی نیٹ کیا ہے تو جب سکنڈری ڈیٹا آپ کو کوئی ڈیٹا نہیں ملتا تو آپ پھر ظاہر سی بات ہے اس چیز کے بارے میں نیا ڈیٹا کریں گے اور پرائمری ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے دو میتھڈ ہیں ایک سینسز میتھڈ ہے سینسز یعنی مردن شماری اور کمپلیٹ انومیریشن میتھڈ جس میں آپ کمپلیٹ جا کے جو ہیں وہ لوگوں کو کونٹ کرتے ہو سیمپل میتھڈ جس میں آپ صرف ایک چھوٹا سا سیمپل لے کے اس پپلیشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ آؤٹکام کچھ کچھ جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں نتائج اب سینسز میتھڈ میں کیا ہے اس میں ہوتا ہے کمپلیٹ انومیریشن سروی ہوتا ہے میرٹس اس کے کیا ہیں ڈیٹا اپٹین فرام ایچ اور ایوری یونٹ آف پپلیشن تو اس میں آپ نے زیادہ سے بہت سینسز کیا تو ہر ایک سے جو ہے نا وہ آپ نے انفرمیشن جا کے لی ریزلٹس مور ریپرزنٹیٹیو اکوریٹ ریلائیبل اس میں ریزل جو ہیں وہ زیادہ اکوریٹ ہیں ریلائیبل ہیں کیونکہ آپ نے جو ہے نا سب کو ٹچ کیا ہے ہر جو پپلیشن تھا ایوری یونٹ آف پپلیشن تو سیلیکٹ اس میں یہ ہوتا ہے بیسز آف ویریس سرویس تو آپ کافی جو سرویس بھی اس بارے میں کرتی ہو ڈی میرٹس یہ ہے کہ وہ ایفٹ ہے منی زیادہ جو ہے نا وہ کاسٹ زیادہ ہے کاسٹ افیکٹیو ہے جو ہے اور پھر ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے بیگ پرابلم یہ ہے کہ ان انڈر ڈیویلپ کنٹریز ان کنٹریز میں جو انڈر ڈیویلپ ہیں جہاں پہ روڈ انفرسٹیکچر اچھا نہیں ہے تو وہ وہاں پہ زیادہ مسئل ہوتا ہے ایڈوانٹیجز کے ہیں سیمپلنگ کے لیس ریسورسز ہوتے ہیں سیمپلنگ کے یہ ہے کہ لیس ریسورس ٹائم منی جو ہے نا وہ دانوں باج جاتے ہیں ٹائم افیکٹیو ٹائم سیونگ مانی سیونگ ٹھیک ہے گاست افیکٹیو لیسٹ وارک لو لہ اچھا لیس وارک لوڈ تو کام بھی کم کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ پچاس بندوں کے اپنے پونٹ سے سیرف انفرمیشن لینی ہے اور ریزرٹ جو ہیں اس میں بھی اکورسی آ جاتی ہے جیسے جتنا آپ لینا چاہتے ہو اور میتمیٹیکلی کلیکٹ آپ کرتے ہو اب تھیوریٹیکل بیسیس آف سیمپلی کے تو عام سیمپل کی بیسیس پہ جو ہے نا ایک بڑی جو مائس فینامینا ہے اس کا جو ہے وہ بیہیویر پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو کوئی ایسی سٹیٹیکل پوپلیشن نہیں ہے جس کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ کوئی ڈیفرنٹس ہوں لیمٹ کے بغیر تھیوریٹیکل بیسیس آف سیمپلی سیمپل سیمپل اس ٹیکن ایٹ رینڈم فرام پوپلیشن ایٹیز لائکلی ٹو پوزیس سم کریکٹرسٹک ایس دائٹ اف پوپلیشن تو سیمپل رینڈم لی سیلیکٹ کی جاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے ایک پچاس بندے کھڑیں تو ٹھیک ہے نمبر ایک آجو نمبر پانچ آجو نمبر دس آجو نمبر پندرہ آجو تاکہ جو ہے نا وہ ایکوالی جو ہے نا وہ پروسیس جس میں جو کریکٹرسٹ آپ لیکھنا جو چیک کرنا چاہتے ہیں وہ رینڈم لی آپ چیک کر سکو لارج نمبر تا سائز آف سیمپل مور اکوریٹ دا رزیلٹ آر لائک ٹو بی تو جتنے زیادہ آپ جو ہیں سیمپل بڑھا لیں گے جتنے اتنا بہت جو ہیں وہ آپ کو پروسیس کرنے میں ہیلپ ہوگی پچاس میں سے اگر دس پندرہ مندے آپ لیں گے تو آپ کو زیادہ اکوریٹ ملے گا سیمپلنگ پروسیس سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پوپلیشن کونسی ہے آپ کی پوپلیشن آف کنسن یعنی ٹھیک ہے ہم نے ہماری جو نا وہ پوپلیشن ہے نائت کلاس نائت کلاس میں ہم نے جو ہے نا وہ سیمپل اس میں انٹیلیجنس وغیرہ چلو ڈسکور کر لیں پھر ہم نے اس میں سے سیمپلنگ فریم سیٹ کرنا ہے سیٹ اپ ایونٹس ایٹمزار ایونٹس پاسیبل ٹو میجر ایسی چیزیں جو ہم میجر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم سپیسیفائی کرتے ہیں سیمپلنگ میتھڈ کہ ہم کس طرح سیلیکٹ کریں گے سینسز کریں گے یا سیمپل میتھڈ کریں گے ڈیٹرمنٹ کریں گے سیمپل سائز ہم سیمپل سائز ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ ہمارا پچاس میں سے ہم کتنے بندے لینے پھر ایمپلیمنٹ کریں گے سیمپل پرین پھر ہمارا جو پلین ہوگا اس کو implement کریں گے اور simple take کریں گے simple and data collection پھر جو ہے نا وہ sample لیں گے اور اس میں سے data collection کریں گے اب essentials آپ sampling کہیں گے ضروری چیزیں سب سے پہلے ہیں representative ہونی چاہیے ensure by random selection random selection کے طور پھر جو ہے نا representative ناس ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے تقریباً جو ہے نا اس طرح رینٹ کریں کہ حال ایک کو جو ہے نا equal chances ہوں کہ وہ select ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی میرا جو کوئی کہتے ہیں suggestion یا اس طرح ہے صرف وہی بندے آپ نے رکھ رہے ہیں بلکہ equal chance کی کوشش کریں adequacy sample size جو ہے نا وہ adequate ہونا چاہیے بلکل مناسب normal ہونا چاہیے independence ہونا چاہیے same chance of selection ہونا چاہیے سب کا homogeneity ہونی چاہیے کوئی difference نہیں ہونی چاہیے nature میں unit میں ٹھیک ہے ان سب کے nature homogeneity ہونی چاہیے ایک جیسی ہونی چاہیے sampling method of non probability probability اور mix non probability میں کہا judgment کے طور پر آپ کرتے ہو کہ judgment کرتے ہو ٹھیک ہے پھر quota ہوتا ہے کہ اتنو quota ہے ہمارے پاس ہم نے اسے fill کرنا ہے convenience اپنی جو ہے نا وہ convenience کے لیے آپ جو ہے نا وہ کرتے ہو snow ball snow ball method اس میں آتا ہے کہ جس میں example میں سے جو ہے نا for example snow ball کی طرح جو ہے نا آپ اٹھاتے ہو جیسے برف کا گولہ ہو پھر probability میں کیا ہوتا ہے random جس میں آپ random لی کسی کو select کر سکتے ہو stratified جس میں star shape میں آپ select کرتے ہو systematic جس میں systematic way سے آپ ٹھیک ہے one three five seven پھر cluster جس میں آپ وہ جس طرح نہیں ہوتا اس طرح گچھا کے ایک جگہ سے پہنچ اٹھائے پہنچ ایک جگہ سے اٹھائے اس طرح تیسرا ہے mix ٹھیک ہے تو mix میں کیا ہوتا ہے multi stage ہوتی ہیں کہ multi stage پہ آپ select کرتے ہو multi phase ہوتا ہے اور lot quality assurance quality کے ساتھ سے آپ select کرتے ہوگی یہ موٹا تازہ اس کو رکھ لو non probability sampling میں آپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے judgment پہ جو ہنو سیمپلنگ کیا ہوتی ہے یا جو ہے وہ judgment یا purpursive deliberate sampling depends exclusively on the judgment of investigator اس میں انویسٹیگیٹر کے judgment پہ depend کرتا ہے کہ وہ judge جیسے کر رہا ہے ویسے ہی وہ سیمپل سیلیکٹ کرے گا سیمپل سیلیکٹڈ which investigated things to be more typical آپ دا یونیورس تو وہ اس کو اپنے جو یونیورس میں بہت typical لگے گا وہ اس کو سیمپل لے گا جو انویسٹیگیٹر ہے وہ اپنے judgment کے ساتھ سے لے گا اس کا merit یہ ہے کہ small number of sample unit sample unit ایک تو کام آئیں گے دوسرا جو ہے وہ study unknown traits cause case sampling تو آپ کو unknown جو traits ہیں وہ study کریں گے اور urgent public policy ہے جو ہے business decision کے لیے یہ judgment والا ضروری ہے وہ help کرتا ہے deep merits میں کہا ہے کہ personal prejudice and vice کہ اپنی جو ہنا مطابق آپ اپنے خواہشات کے مطابق investigator کرے گا اب بائس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ no objective way of evaluating reliability of results تو اس میں reliability نہیں ہوگی result میں کیونکہ وہ ایک بندے کی چوئیس ہے یا ایک investigator کی چوئیس ہے وہ sample select ہوئے ہو سکتا باقی اس میں رضا ماند نہ ہو judgment کے example ہے sample size for a study is equal to 8 تو 8 تھے judgment کے بیس پہ اس نے جو ہے نا وہ 8 بندے لیے class تھی 20 students کی sample of 8 students آ گیا یہ judgment کی بیس پہ آ گئے اب convening convincing convince sampling convenient sample unit selects تو ان کو جو ہے نا وہ کا جو convenient ہوتے ہیں وہ sample جو ہے نا select کی جاتے ہیں select neither by probability nor by judgment نہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی probability ہوتی ہے اور نا ہی جو ہے نا وہ judgment ہوتا ہے نا کوئی chances ہوتے ہیں اور نا کوئی judgment کے طور پر کرتے ہیں use for in pilot study اس کو pilot study میں جو ہے نا وہ use کہا جاتا ہے convenience کو تو ڈی میرٹ اس کے کہا ہے results usually biased and unsatisfactory تو result جو ہوتے ہیں وہ usually biased ہوتے ہیں اور unsatisfactory یا چھے result نہیں ہوتے اب convince convincing sampling میں کیا ہے کہ اس میں class تھی انڈر سٹوڈنٹ کی ٹونٹی سٹوڈنٹ جو تھے ہیں وہ select ہوئے as par convenience تو یہ تھو جو تھا نا یہ پھر 22 اور جو ہیں اس کے unsatisfactory result ہوتے ہیں quota sampling میں کیا ہے most commonly used in non-probability sampling non-probability sampling میں یہ use ہوتا ہے quota sampling quota set up according to some specified characteristics quota کچھ specified characteristics کے بیس پہ set کیا جاتا ہے quota جو depend کرتا ہے کہ کسی شخص کی personal judgment پہ merit اس کے کیا ہے کہ public opinion study کیا جاتا ہے اس میں public opinion کو study کرنے میں use ہوتا ہے quota والا اور ڈی merit یہ ہیں کہ personal ہوتا ہے اس میں اور باعث ہوتا ہے quota sampling میں اب کیا تھا ریڈیو لسننگ سروے پانچ سو لوگ ان کا انٹرویو ہوا quota formation کے تحت اس میں 60% housewife 25% farmers اور 15% children جو انڈر ایج 15 تھے تو اس میں پانچ سو people جو ہے نا وہاں پہ یہ آگئے اس میں سے جو ہے نا تین سو میں سے 60% جو ہے نا وہ ڈرن تھی ہوس باز تھی ایک سو پچیس میں سے جو ہے نا پچیس پلن فارمر اور 75% جو تھے وہ children تھے تو یہ سارے پھر انہیں سیلیکٹ کچھ کیے ہیں سنو بال سیمپلی میں کہتا ہے اس پیشن نان پرابیلٹی میتھڈ یوز بیندہ ڈیزار سیمپل کریکٹرسٹک اس رہے تو جب ایک ڈیزار سیمپل کریکٹرسٹک جو ہے نا وہ ایک کریکٹرسٹک بہت کم لوگوں میں پائی جا رہی ہو تو تب آپ جا کے یہ سنو بال جو سیمپل میتھڈ ہے اس کو یوز کرتی ہو جس میں آپ کیا ہے سنو بال سیمپل یا ریسپونڈنٹ ڈونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے سنو بال سیمپلنگ ریلائز آن ریفرلز فرام انیشل سبجیکٹ جنریٹ اڈیشنل سبجیکٹ تو یہ جو ہے نا سیمپلنگ جو سنو بال سیمپلنگ یہ ریفر کرتی ہے کہ آپ نے کوئی ایک انیشل سبجیکٹ کو لیا پھر آپ نے اس کو جنریٹ کر کے اڈیشنل سبجیکٹ بنا دیا اس میں کچھ ایڈ کر کے سنو بال سیمپلنگ کچھ اس طرح اس میں سٹیپس کے ہیں میک کنٹیکٹ ویڈ موان ار ٹو کیسز اندھا پپلیشن پپلیشن میں آپ نے ایک یا ایک سے زیادہ بندوں سے جو ہے ایک یا دو بندوں سے پپلیشن میں رابطہ کرنا ہے آسک دیز کیسز ٹو آئیڈنٹی فائی فردر کیسز تو ان کو پھر کہنا ہے کہ فارگزمبل جو کریکٹرستک ہے آپ اس طرح کے دو بندے آگے اور ڈونڈیں فردر کیس ڈونڈیں آسک دیز نیو کیسز ٹو آئیڈنٹ فائی فردر نیو کیسز ان سے آگے اور کریں جیسے وہ سنمال ہن کہتا ہے کہ آگے تین لوگ کی حل کرو ان سے اور آگے تین کی حل کرو تو اس طرح پہلے دو ایک یا دو آپ نے ان سے کہا پھر آپ نے کہا کہ دو اور آگے ڈونڈوں پھر اس طرح جو ان کیسز گرون ہوا پھوں گے سیمپل is very large as manageable تو اس سیمپل جو ہیں پھر بڑا بڑا ہوتا جائے گا اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ مینج کر سکیں آپ سنو بال سیمپلنگ کے آپ میرٹ کے ہیں assess to difficult to reach populations تو اس کا میرٹ یہ ہے کہ آپ کا جو ہیں وہ assess ہوتا ہے کہ آپ population تک بڑی مشکل سے پہنچتے ہو difficult to reach population other methods may not be yield any result دوسرے میتھر جو ہیں وہ اس میں سے کوئی result نہیں کر سکتے لے گا نہیں اس کے طرح پھر بھی کچھ result نکلے گا جب آپ یعنی ایسی پاپلیشن میں یہ کر رہے ہو جس میں بہت مشکل ہے پہنچنا بہت مشکل ہے اس کے بارے میں سیمپلنگ کرنا ڈیم ایلٹ سے اس کے کہاں not representative of the population and will result in a bias sample as it is self selecting تو یہ self selecting ہی نہیں ہے کیونکہ جو ہیں آپ نے بندوقوں کا دو آپ ان طرح کے اور لے ہو تو اس طرح جو ہیں نا وہ result جو ہیں نا بڑا جو ہے سیل جو ہے جو ہے جو result ہے جو بہت بائیس ٹائپ ہوگا پروبیلٹی سیمپلنگ اب سیمپل رینڈم سیمپل ہے پروبیلٹی جس میں ہوتی ہے each unit has an equal opportunity of being selected تو پروبیلٹی میں کیا ہوتا ہے chances ہوتے ہیں non-probابیلٹی میں chances نہیں ہوتے اس میں آپ کیا ہے chances ہے ہر ایک کو کہ equal opportunity ہے کہ وہ select ہو سکتا ہے chances determine which item shall be included تو chances ہی کرتا ہے term کرتا ہے کہ کون سا item جو ہے وہ select ہوگا سیمپل رینڈم سیمپلنگ میں there is simple is a simple random sample if any of the following is true سیمپل جو ہوگا وہ simple random ہوگا اگر ان کے بارے میں کچھ ایک بھی true ہے all items select independently تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے تم بھی آج ہو تم بھی آج ہو independent select کیا جائے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ سوچ کے یا اس کے کوئی characteristic دیکھیں at each selection or remaining item have some chances of being selected آپ select کرنے کے بعد بھی جو ہے نا جو item بچ جو ہیں ان کے پاس بھی chances ہوں گے وہ بھی select ہو سکتے ہیں all the possible samples of a given size are equally like to be selected تو possible sample کے chance ہوں کہ جو size ہے وہ equally جو ہے نا وہ select ہوگا اب simple are unrestricted random sampling میں کیا ہے lottery method ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ وہ دیکھیں وہ پرچیاں پڑی ہوئی ہیں جیسے پرچیاں ڈالتے ہیں تو آپ ایسے ہی گما کے پھر بیچ میں سے ایک نکال سکتے ہو تو اس میں کوئی بھی select ہو سکتی ہے random number tables کوئی بھی table یہ نہیں آ سکتا ہے lottery method with replacement probability each item جو ہے نا اس میں replacement ہو سکتی ہے اور probability ہے کہ آرہ item جو ہے نا وہ select ہو سکتا ہے without replacement کیا ہے probability once first draw probability second draw ہو سکتا ہے first جو ہے نا وہ draw ہو جائے جو ہے نا وہ نا ملے دوسرا جو ہے وہ بھی draw ہو جائے تو یہ بھی chances ہوتے ہیں جب آپ replacement نہیں کریں گے تو یہ table of random number نہ کچھ ان میں سے کچھ select ہو سکتے ہیں کچھ نہیں اب simple random sampling کے merit ہے کہ کوئی personal bias نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کو خود نہیں پتا ہوتا آپ کیا select کر رہے ہو اور کون سا آئے گا sample more representative of population sample more زیادہ جو ہے نا وہ representation دیتا ہے اس میں accuracy اور جو assessed sample error ہے وہ اس کے chances کم ہوتے ہیں deep merits میں یہ ہے کہ یہ completely cataloged universe ہے چاہیے ہوتا ہے completely وہ guesses جو ہیں وہ widely dispatched ہوتے ہیں more time اور more کو جو ہے نا وہ cost لگتی ہے کیونکہ آپ اس میں کافی لوگوں کو جو ہے نا وہ لے رہے ہیں اور پھر star shape universe is sub divided into mutually exclusive groups تو universe جو ہے نا ایک groups میں divide ہے a simple random sample is then chosen independently from each group تو اس میں جو ہوتا ہے نا وہ independent لیا جاتا ہے each group سے کیا ہوتا ہے issues involved in certification base of certification تو اس میں base of certification ہوتا ہے کہ certificate certification کی base پہ کرتے ہیں number of starter starter بناتے ہیں پہلے کچھ number کے یعنی لوگوں کو groups میں کچھ جو ہیں نا وہ disperse کرتے ہیں دفاع کرتے ہیں الاغ الاغ پھر سیمپل سائز within start آر ایک میں سیمپل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پچاس کی ایک پچاس کی دوئی اب سیمپل سائز within start پہلے proportional ہیں proportion in each start یہ آر ایک start میں بندے کتنے ہیں دوسرا کہا disperception equal number in each start آر ایک میں ایک equal number ہیں پھر آپ stratified random sampling میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک روٹک سیٹی ہے اس میں start a formation آپ نے کرنا ہے تو آپ نے جرنل جو ہے نا group کے 30% لینے ہیں supreme court 15% s t جو ہے نا وہ اور o b c یہ جو انہیں کچھ دیئے گئے ہیں اس میں 30 30% اور 25% تو یہ پھر different group میں سے آپ نے لوگوں کو لیا certification کی یعنی ان groups میں جو ہے نا جو start a تھے وہاں سے بندے اٹھائے تو وہ سیمپل لیا آپ نے اب جو ہاں stratified random sampling more representative زیادہ representative آئے گئے جو probability یعنی اس میں اس کے merit mostly اس سب کی جو ہے نا وہ random sampling یا جو stratified sampling representative زیادہ آئے گئے accuracy کے زیادہ چون سے greater geographic concern ہے کہ وہ زیادہ جو ہاں علاقہ cover ہو سکتا ہے یہ کی ڈی میرٹس میں کیا ہے ایک جنہیں پورے سی ٹی کی میں سے آپ سیمپل لے رہے ہو اس میں ڈی میرٹس میں کیا ہے کہ care in dividing data dividing strata strata ڈیوائیڈ کرنے میں بڑی care کرنی پڑتی ہے اتنی care ممکن نہیں ہے بڑے skill بندے چاہیے ہوتے ہیں وہ ہی بات ہے time shame بھی پھر cost for observation بندے زیادہ ہیں جگہ زیادہ ہے cost لگے گی time لگے گا پھر ہے systematic sampling selecting first unit at random systematic sampling میں آپ پہلا unit randomly select کرتے ہو additional unit at evenly speed intervals پھر جو ہیں آپ eventually spaced ایڈیشنل جو units select کر لے پہلا آپ select کر لیتے ہو جیسے one پھر three پھر five اسی طرح complete the population available complete list of population آپ کو available ہوتی ہے جیسے کیا k is equal to n over n اب case میں sampling interval ہے کہ آپ نے کتنے time بعد جو ہیں ایک sample لینا ہے n جو ہیں universe size اور n sample size تو capital n ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جو کہ یہ ٹھیک ہے بندے total پچاس ہیں پپل اور نیچے آپ نے sample کتنے لینے دو تو time کتنے بعد لینے اور دو sample 20 منٹ بعد ٹھیک ہے تو وہ پھر جو ہیں یہ ہو جاتا ہے time interval جیسے آگے وہ بتا رہا ہے class 95 students کا جو ہیں وہ row number کیا ہے 1 to 95 ہم نے لینا ہے sample of 10 students ہم نے لینا ہے تو case equal to 9.5 اور 10 تو اس طرح جو نا first student random then every 10 تو پھر آپ نے select کیا کرنا ہے پہلا student ہم نے لے لیا پھر 10 ماہ ٹھیک ہے اس طرح جو ہے نا وہ یہ systematic number ایک system کے تحت ایک order کے تحت آپ select کرتے ہو merits کیا ہوتا ہے simple ہے and convenient ہے less time consuming ہے اور demerits میں hidden predictors جو ہیں نا وہ ہوتی ہیں cluster sampling میں technique in which the entire population of interest is divided into groups are clusters and a random sample of these clusters selected جو ٹھیک ہے سو بندہ تھا سو کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا جی دس دس میں cluster میں گچھوں میں یا گروپوں میں تو وہ دس گروپ بن گے اب آپ اس میں سے کوئی ایک دو تین گروپ اٹھا لو جی پہلا اٹھا لو جی پھر نامہ اٹھا لو پانچمہ اٹھا لو each cluster must be mutually exclusive and together the cluster must include the entire population تو جب وہ سارے ملیں گے تو وہ سمجھیں کہ وہ ایک نائنس یا ٹینس یا میٹرک کے سارے نائنس اور ٹینس دانو کے انڈرد student ہیں after cluster جو select ہوں گے وہ units جو cluster selected no unit from non selected clusters are included in the sample اب جو نئے select ہوا وہ اس میں سے آپ کسی کو نہیں شامل کریں گے in cluster sampling the clusters are the primary sampling unit cluster جو وہ primary sampling unit and the units within the cluster are the secondary sampling unit so جو cluster کے ساتھ within ہوگا وہ secondary ہوگا اب cluster جو ہے نا وہ stratification cluster stratification جو ہے نا all strata represented in the sample اس میں تمام strata میں سے کچھ نہ کچھ ہے بندہ لیا جاتا ہے cluster میں صرف کیا ہوتا ہے کہ کچھ cluster ہی select کیا جاتے ہیں stratification میں کیا ہوتا ہے less error ہوتا ہے compared to simple random جب cluster میں more error کی chances ہوتے ہیں کیونکہ اس نے اس میں آپ نے کچھ لوگوں کو touch نہیں کیا کچھ clusters کو 10 میں سے صرف 3 choose کیا ہیں باقی ساتھ کو آپ نے touch نہیں کیا جبکہ stratification جو سیمپر رینڈنگ میں chances ہوتے ہیں سب کے پاس تو stratification expensive ہے اور stratification information before sampling جو ہے نا obtain کرنا more expensive ہے جبکہ clustering میں کیا ہوتا ہے کہ cost com use ہوتی ہے کیونکہ جو ہے نا آپ زیادہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے صرف کہنا ہی کہ پورا اگر ایک شہر ہے تو اس کے دو گھون آپ نے select کر لینے کیا ہم نے وہاں وہاں جانا ہے cluster sampling جا ہمیں آہ سر پہلے پہلے آپ کلسٹر کو identification کرنا ہے پھر city یا village وارڈس کو select کرنا ہے اور اس کو جو population ہے اس کو target area میں study کرنا ہے پھر calculate کرنا ہے کہ آپ نے cumulative population اور اس کو tharty divide کرنا ہے 30 کے ساتھ اور پھر sampling میں interval ڈرم Jahres یہ اور جو ہے سی ہے فور کلسٹر پہلا اور کلسٹر ٹو ٹھیک ہے یہاں سے پھر جو نو کلسٹر سیلیکٹ ہو رہے ہیں کلسٹر کے میرٹ کے موسٹ اکنومکلی فارم آف سیمپلنگ ہے لارجر سیمپل فارے سیمپل فکسٹ کے لیے جو ہے نا وہ لارجر سیمپل ملتا ہے آپ ایک جو ہے نا وہ سمالر کاسٹ میں آپ کو سیمیلر فکسٹ لسٹ ہوئے میں اور ریڈیوز انٹرول اور جو ہے جبکہ ڈی میرس میں کہا کہ جو ہے وہ کمیونٹی کی وہی بات ہے جو ہے ڈیویسٹی میں شوہ کر رہے کیونکہ آپ نے صرف جو ہے کچھ گروپ سیلیکٹ کی ہیں سٹینڈرڈ ایر آ سکتے ہیں اور آپ وہ ہائی ہو سکتے ہیں جو ادھر سیمپلنگ ڈیزائن سیمپل سائز تو اب ملٹی سٹیج سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے سیمپلنگ پروسیس کیریڈ آؤٹ ملٹی سٹیج جو سیمپلنگ ہے اس میں بہت زیادہ سٹیج جو ہیں وہ کیری ہوتی ہیں ملٹی کا مطلب ہے ہی زیادہ تو کچھ سٹیج کے بیس پہ ہوتی ہے افیکٹیو سٹیٹیجی بیکاوز اٹھ بینکس آن ملٹیپل رینڈمائزیشن تو ملٹیپل رینڈمائزیشن آپ نے کچھ سٹیپ بنائے ہیں اس سٹیپ کے مطابق آپ سیلیکٹ کرتے ہو سب سے پہلے تو آپ کمپلیٹ لیسٹ لیتے ہو جو پپلیشن کی ڈازنٹ ایکزیسٹ انڈیز این اپڈوپیٹ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس پپلیشن کی کوئی لیسٹ نہیں ہوتی اور نامناسب ہوتی ہے پپلیشن تو پھر آپ ملٹی سٹیج کرتے ہیں سٹیج ون پہ آپ نے کنٹریز لیے پھر ان کو سیگمٹ میں توڑا سٹیج ٹو میں سٹیج تھی میں آپ نے صرف کچھ ہاؤس ہولڈ رکھے اور سٹیج فور پہ آپ نے صرف جا کے وہ انڈیویجول تک پاتھ آگئی تو اتنے آپ نے سٹیج کے ملک سے لیکے آپ سنگلے کے بندے تک آگئے ہیں ملٹی سٹیج میں کیا ہوا فائدہ کیا ہے جی انٹروڈیوز آپ نے فلیکس بیلٹی کی میتھڈ میں یعنی چینجنگ کی پھر اینیبل کیا ڈیوین کی سب ڈیوین کی پپلیشن کی ان کو پھر جوانا لارج ایریا اس میں کور ہو گیا پورا ملک کے کور ہو گیا ویلیوبل ہے انڈر ڈیویلپ ایریاز میں کیونکہ ڈیویلپ ایریاز میں آپ جہاں جاہیں وہ جہاں سکتے ہیں جہاں انڈ ڈیویلپ ہیں وہاں پہ بہت ہوں مسئلے ہوتے ہیں ڈیم ایرس میں لس اکوریٹ ہے دن سیمپل چوزن بھائے سٹیج تو ملٹی سٹیج میں آپ کیا ہے یوز فر سٹیڈی to be carried out in sample phase multiple phase میں یہ سٹیڈی کرنے میں help کرتا ہے یہ cross sectional study on nutrition میں بھی carried out in phases اگر آپ nutrition کی جوان وہ دیکھیں تو وہ آپ کیسے کریں گے اس میں k-ap study in all families میں پہلے کریں گے پھر dietary assessment in sub-ample اور پھر arthropromatic examination کریں گے اب lot quality assurance sampling تو originated in the manufacturing industry for quality control purpose تو یہ جو ہوتا ہے نا lot quality یہ industrial گہرہ میں use ہوتا ہے جہاں manufacturing industries ہوتی ہیں تاکہ چیزوں کی quality گہرہ جو ہے نا ان کو چیک کیا جائے manufacturers were interested in determining whether a batch or a lot of goods met the desire specification تو اس میں جو manufacturer ہوتے ہیں جو تیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کا یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ کوئی batch select کریں یا کوئی good چیزیں select کریں جو ان کے desire کرکو specification کے مطابق only outcome in this type of sampling is acceptable or not acceptable تو end پہ جو ہیں وہ نتیجہ یہ ہی ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ accept کرو یا reject کرو دو ہی اس کے answer ہوتے ہیں اس طرح کے جو sampling ہوتی ہے اس میں large size جو sample size ہوتا ہے وہ number of unit that are selected from each lot اور lot سے جو ہیں lotیں بنائے جاتی ہیں اور lot سے پھر آپ sample select کرتے ہو پھر آپ decision کرتے ہو کہ کون سے جو ہیں وہ defective item ہے جو آپ کو that need to found before the lot is deemed unacceptable تو اس سے پہلے کے lot جو ہیں one acceptable ہے جو آپ اس سے پہلے جو ہے نہ دیکھتے ہو کہ کون سے جو ہیں وہ defective اس میں items ہیں دو طرح کے جو ہیں اس میں risk ہوتے ہیں تو the risk of accepting a bad lot refer to as type one error type one error میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے سے کوئی bad lot جو ہے وہ select کر رہی ہے اور type two میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جو ہے نا good چیز کو چھوڑ دیا ہے اسے accept نہیں کیا lot quality assurance sampling information کیا ہوتا ہے from lots can be combined to obtain the overall proportion of defects تو اس میں information select کر کے تاکہ آپ overall جو proportion ہے اس کے بارے defect کو آپ obtain کرتے ہو the population is first divided into a complete set of non overlapping lots تو سب سے پہلے آپ population کو جو ہے نہ divide کرتے ہو complete set of non overlapping lots میں samples are then taken from every lot پھر آپ samples کو جو ہے نہ اور lot سے لیتے ہو and the proportion of defective items in each lot is collected اور جو پھر جو proportion and defective items کا وہ each lot میں collect کر لیتے ہو پھر lot جو quality assurance ہے اس میں ہوتا ہے کہ example of stratified sampling ہے کہ starter آپ نے بنائی اور starter میں سے پھرار starter کو آپ نے touch کر لیا تو lot quality assurance sampling جو ہے اس کا advantage یہ ہے کہ یہ traditional stratified sampling design پر کام کرتا ہے اور lot is بن رہی ہوتا ہے اور therefore for smaller sample size can be used smaller size sample can be used ہو سکتے ہیں can be used for evaluating a number of number of health programs immunization immunization coverage knowledge of ORS تو وہ یہ پھر جو ہے نہ وہ health card کے related ہے کہ آپ نے health لوگوں کی check کرنے کے لیے یا ان کی immunity check کرنے کے لیے ان کا knowledge of ORS check کرنے کے لیے تو یہ پھر successful trial آپ لیتے ہو اور وہ ساری جگہ کرتے ہیں اب اس میں error کیا ہو سکتے ہیں sampling error sources of bias کے آپ جو ہیں وہ جو بائیس کے جو آپ کی اپنی مرضی کے جو ہیں وہ آپ سارے resources نکال دیتے ہو اور on bias میں کہا ہے کہ increase کا دیتے ہو simple size non sampling errors میں data جو ہیں وہ specification inadequate and inconsistent with respect to objective of census تو آپ census کے حساب سے جو data specification ہوتی ہے وہ error میں inadequate وہ نمناسب ہوتی ہے اور inconsistent ہوتی ہے in accurate in appropriate جو ہیں وہ اور انٹرویو ہوئے ہیں یا observation ہوئے ہیں یا definition ہوئی ہیں پھر lack of trend کوئی experience investigator نہیں تھا بند سیمپل میں بھی default تھا سیمپل سیلیکٹ کرنے والے میں بھی جو ہیں وہ problem error تھا proper response نہیں تھا پھر data processing operations جو تھے ان میں بھی errors تھا errors جو تھا وہ پھر presentation میں بھی errors تھا تو اس طرح کا ہر چیز میں پھر error ہے اس وجہ سے جو ہے نا وہ مسئلے آ رہے ہیں آپ یہ referenceیں پوچھو ہے نا biostatic by b کے مجان اور methods by ASP کو تھا thank you subscribe the channel